جلے کے سرونج کے بیر کھیڑی گرام کے سکول میں پدست استقشکہ فرہدن نیسا خان اپنے الگ انداز کے لیے پریڑنا کستروت بن گئی ہیں جو بدھیارتی سکول سے گیر حاضر رہتے ہیں ان کو سکول لانے کے لیے یہ استقشکہ ان کے گھر پہنچ جاتی ہے ساتھ میں ڈھولاک اور سکول کے بچے بھی ہوتے ہیں پھر گھر پر فکار لگا جاتی ہے کہ امک کی ممی امک کو سکول بھیجو امک کے پاپا امک کو سکول بھیجو بتاتے ہیں کہ سنوچار کے چلتے ہیں اس اسکول میں پنچانوے پرتیشت ودھیارتی اپسکت رہتے ہیں ان کے سنوچار کو سرکار نے بھی سرہا ہے اور راج جستری ہے بجو بھائی سمان راجپال مہود دوارتیہ کہے سانتی گرامیر اپنے اسکول ٹیچر کی بہت پرشنسہ کرتے ہیں سکشکہ فرہد نے بتایا کہ سب بچے اسکول آئیں اس کے لیے فرہد ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں انہوں نے ایک ڈائری بنائی جس میں سارے بچوں کے ہستاخشور کروائے اس کے ساتھ ہی وہ پستت بچوں کے ماتا پتہ کے نام بوٹ پر لکھتی ہے اور جب انپستت بچوں کو اس کا پتہ چلا تو بے اسکول آنے لگے تاکہ ان کے ماں باپ کا نام بھی بوٹ پر لکھا جائے پھر یہ ڈھولک بالا طریقہ تو ہے ہی فرہد کہتی ہے کہ بھگوان نے گروہ بنایا ہے تو میں اپنا کام پوری ایمانداری اور نشطہ سے کرنے کا پریاس کر رہی ہوں موسیقی 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 موسیقی